چوکی داروں نے کھولا چوکی انچارج کے خلاف مورچہ چوکی داروں کا الجام گالی دے کر ہی بات کرتے ہیں چوکی انچارج کمرے میں بلا کر ہاتھ پیر دبواتے ہیں چوکی انچارج چوکی انچارج گندی گندی گالیاں دیتے ہیں کمرے میں بلا کر ہاتھ پیر دبواتے ہیں اور نہ دبانے پر چھٹی کرنی کی بات کرتے ہیں یہ الجام یوپی پولیس میکمہ کے چوکی داروں کا ہے جو اپنے چوکی انچارج سے ترست ہے پست ہے اور اب انصاف کے لیے ڈیم ایس پی سے لے کر سیم یوگی تک گوھار لگا رہے ہیں ان کی مانگ ہے کہ چوکی انچارج کے چھٹی کی جائے دراصل یہ ماملہ ہے سلطان پر جنپت کے گوزائیں گستانہ علاقے کے دواری کا گن چوکی کا چوکی پر تینا چوکیدار ننیلال کے سمرتن میں چوکیداروں نے چوکی انچارج جگدیس سنگھ پر الجامو کی بہت سار کرتے ہوئے انصاف کی گوھار لگائی ہے سر 19 تاریخ کو رات میں ننھے جو چوکیدار ہے ہمارے جو ہے کھٹے نا کے ترکونا سرپور کے چوکیدار ہے یہ وہ ڈیوٹی آئے تھے اور انہوں نے ہم کو رات چوکیدار کر کے بخایا کہ رام پرساد ہم کو بہن بیچے بھردی بھردی چوکی انچارج گالی دی چوکی انچارج جگدیس سنگھ پہلے ابھی پندرہ اگست کو ہم جھنڈا بان رہے تھے ہم اور یہ دونوں تو ہم کو بھی کہیں جھنڈا بان رہے تھے لیکن ہم کچھ دن میں بھولے اور یہ کہتے ہیں تم لوگ کمریپ نہیں آتے ہو اور کمریپ اور چوکیدار بتایا ہم ہم گئے نہیں کبھی کیونکہ ہم دارے پیر میں جاتے ہیں ہم ایک بار ان کو کہی چکے ہیں کہ ریٹائلی لے لو آپ آپ مندیب بنو کے پوجہ کریں اور یہ جو ہے اسب کہتے ہیں کہ یہ کبھی سہولیہ سے بات ہی نہیں کیا اس سے پہلے تمام ریندر سنگھ آئے کئی چوکی انچار جائے چودہ پندرہ سال ہو گیا ہم لوگ ڈیوٹی کرتے ہیں ایسے چوکی انچارج ابھی تک آئے نہیں چوکی ان کے جیسا پرتاؤں کسی نے نہیں کیا کسی نے نہیں کیا کیا ہوا آپ کے ساتھ نینلال جی ہمارے ساتھ کہتے ہیں چلو کمرے پیر می دیئے پیر نہیں میتے ہیں صاحب ماں بہن کو گالی دیتے ہوئے پیڑی دیا جاتا ہے جگدیس بار صاحب جگدیس سنگھ دوارکیا گنچوکی صاحب اس کی ستوں پہنچ گئی صاحب ڈی ایم ایس پکسیاں سب ستوں بھیج دیا گیا ہے رام ایک کیا ہوا آپ کے ساتھ کچھ بتائیں کس ماملک لے کر آئے ہیں سارے لوگ اس دن تھانے پہ ہم آئے تھے تو کمرے پہ بلائے تھے کہ کمرے پہ کیوں نہیں آئے چوکی انچار کیا نام ہنگ جگدیس اس کے بعد کہے کہ تم زیادہ نیتاگیری کرتے ہو گالیاں دیتے ہیں اب آنے کے لئے کہتے ہیں ہاں گاری بھی دیتے ہیں کیا چاہتے ہیں آپ یہاں سے ان کو سسپینٹ دیا جائے جیسا کی سنا آپ نے چوکی داروں کا کہنا ہے کہ چوکی انچارج سبھی سے گالیاں دے کر بات کرتا ہے لیکن انیس اگست کو چوکی دار ننے لال چوکی پر ڈیوٹی کر رہا تھا تب ہی چوکی انچارج چوکی پر پہنچے اور اسے کمرے میں بلا کر ہاتھ پہر دبانی کو بولا جس پر ننے لال نے کمرے میں جانے سے منع کر دیا جس کے بعد چوکی انچارج نے ننے لال کو گالیاں دیتے ہوئے ڈیوٹی پر نہ آنے کو کہا اور وہاں سے بھگا دیا حالانکہ چوکی انچارج کا کہنا ہے کہ انہوں نے کوئی ابدرتہ نہیں کی کچھ لوگ چوکی داروں کو بھڑکا رہے ہیں فیلال پولیس میکمہ چوکی انچارج چوکی داروں میں سمجھوتا کرانا چاہتا ہے لیکن چوکی داروں نے آئیلان کر دیا ہے کہ وہ کسی دباؤ پر سمجھوتا نہیں کریں گے وہ چوکی انچارج کے سسپنڈ ہونے پر ہی سنتوشت ہوں گے بیوری ریپورٹ اینٹی ٹی وی بھارت بیوری ریپورٹ